اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ہری ایسے ہوں گے آج ہم چوپ مند بنانے جا رہے ہیں لیکن ریسی پی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے ہمیشہ کی طرح یہ چھوٹا سا کام کرنا ہے لائک کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں چینل میں نئے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پھلیں لازمی دوبائیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے چکن بونلیس لیا ہے ایک فل بریسٹ میں نے لیا چکن کی اس کو میں نے سٹریپس میں کار لیا اب اس کے اندر میں نے ریڈ چلی فلیس جنجر گارلک پیس کالی میڈ نمک شامل کر دیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی سویا سوس چلی سوس اور وینیگر انگریرینس کی کوانٹی آپ کو ڈسکپشن بوکس میں مل جائے گی آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے گا اب یہ سب چیزیں ایٹ کرنے کے بعد ہم چکن کو اس میں مکس کر دیں گے اس کو پندہ سے بیس منٹ کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے تو یہ چکن ہمارا میرینیٹ ہو گیا تو ہم اس کو ریسٹ دیں گے تو خوش دہر کے لیے تو اب ہماری بارے آتی ہے کوپنگ کی اب ہم سب سے پرے چکن کو فلائی کریں گے چکن جو ہم نے میڈیا مانچ کے اوپر کور کر دوں گے تاکہ یہ اپنے ہی پانی میں گل جائے گا پھر دیکھیں چکن ہمارا گل بھی چکا ہے اور کتنے اچھی طرح فرائی ہو گیا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اب میں نے یہاں پہ لیا ہے جی تھوڑا سا ایوان ٹیبل سپون دی کریم اوائل اور پھر یہ میں نے چار کلوف لیا تھے لسن کے ان کو ہلکا سا سوتے کریں گے اسی فرائی پان میں ہم سوتے کر لیں گے اور ساتھ میں اب میں یہ ویجی ٹیبلز میں شامل کر دوں گی ان کو فرائی کریں گے اب ہم یہاں پہ سوس تیار کریں گے اس کے لئے میں نے ایک کپ چکن کی یقنی دیا ہے چکن سٹوک لیا ہے آپ چاہیں تو چکن کیوپس یا چکن پوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے کیچپ سویا سوس شامل کیا ہے چلی سوس شامل کر دیا ہے وینیگر شامل کریں گے کوانٹٹی آپ کو ڈسکیپشن بوکس میں مل جائے گی میں دوبارہ بتا دوں گا اسٹر سوس شامل کیا ہے میں نے اور ساتھ میں نمک کالی مرچ ساتھ میں چلی فلیکس شامل کیا ہے اس کو اچھی طرح اس سوس کو ہم نے مکس کر لینا ہے میں نے چکن سٹوک یوز کیا ہے اب اس کے جانے چکن پوڈر یا چکن کیوپس بھی یوز کر سکتے ہو ابھی ہم توس اس میں ویجیٹیبلز شامل کر دیں گے اور ساتھ میں بوائل کی ہوئی نوڈلز شامل کریں گے اس کو اچھی طرح سے ٹوس کر لیں گے مکس کر لیں گے توس کو اس نوڈلز سے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں ہماری توس اور نوڈلز اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اب اس کے نظر یہ فرائی کیا ہوا چکن شامل کریں گے اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ ہمارے مذہدار سا چومنز ریڈی ہے ایسے بھی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ پیکس ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسے لگی ٹھینک فور واشنگ اللہ حافظ اور دونٹ فور گیٹ تو سبسکرائب کیانیت کی چین دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہماری توس پر چین دوست مجھے مجھے